جو ماتی دوستو کیسے ہو آپ سے بلک شمبونات کی کرپاس ہے سب ٹھیک ٹاک ہوگا اور آگے بھی ہوگا تو موننگ ہو چکی ہے اور آج ہے دن تھزڈے تو یہ اس سمیہ لگو ساڑھے نو مجھے کا ٹائم ہو رہا ہے بچے اسکول جا چکے ہیں لگ کی پاپا ریک ہو چلی گئے ہیں تو بس گھر کا سارا کام کر لیا ہے ابھی میں یہ جو روم ہے نا اس کو تھوڑا صاف کروں گی بھار پالرکا میں مطلب جو تھزڈے کے دن زیادہ تو میں کرتی نہیں تو بھر میں پالرکا کر کے آ چکی ہوں تو پھر میں تھوڑا بیٹھ گئی تھی اور یہاں پہ میں بتاؤں کہ پھر میں میرے من ہوا کہ چلو آپ سے دو چار باتیں ہی کر لو اور پھر تھوڑا اپنے موبائل سے کام بھی کیا تھا میں نے تو بس یہاں پہ آپ سے تھوڑی سی دل کی باتیں بھی کرنی لگی تھی اور اس کے بعد پھر تھزڈے تو آج پوچھا اگر ہوگی نہ آنے جاؤں گی ابھی تو بس تو کبھی ہوتا ہے نا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ من اکتم بچھلت سا ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ روج وہ ہی اپنے گھر کے جاؤں پوچھا کچھیں یہ سب اسے من خراب ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے ہمیں نا اپنے آپ انرجی آتی ہے جب ہمیں نا اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں ہم تھاکو جی کو دیکھتے ہیں تھاکو جی سے باتیں کرتے ہیں جب ہم اپنے کام سے فریم کرتے ہیں وہ ہمارا جو بھی ہم اپنی نوکری کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اپنا گھر کا کام ہے اپنا کچھ بھی تو ایک اپنے آپ انرجی سے آتی ہے میرا میں اپنا بتاؤنا میرا من کبھی کبھی میرا من بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کیا یار وہ ہوتا ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے چڑھ چڑھ پر نزی ہو جاتی ہے لیکن پھر پھر پتائے اچھی اچھی بات ہیں کبھی میں وہ اچھے چپل یاد کرتے ہیں جو جو اچھے چپل تو اس کے بعد ہے نا وہ ساری جو ابھی جو پریزنٹ میں جو آتی نا من میں وہ سب نکل جاتا ہے جو من میں آتا ہے کی پھر آپ کے اندر این ایڈی سب سے اچھے ضروری کہ ہمیں اپنے آپ سے پریم کرنا چاہیے اگر ہم اپنے آپ سے پریم کرتے ہیں تو ہمیں سب لوگ اچھے لگتے ہیں سب لوگ پیارے لگتے ہیں تو بس اپنے گھر کے بات سے پریم کرو بس سب کو ہمیں چاہیے چاہیے چلتیم تیہی شیو ہے شیو ہی سندھرے اوہ اوہ ستیاں شیو سندھرم آہ ستیاں شیو م م م ایسو شکت ستیاں ستیم شیو شیو ہی سندھرے اوہ ستیم شیو ہی سندھرم آہ اور یہاں پہ گائز میں بتاؤں کہ میں سمیں اکیلی تھی تو اکیلے مجھے لگتا ہے کہ اکیلہ پن خراب بھی ہوتا ہے اور اکیلہ پن ہونا بھی چاہیے مطلب تھوڑا اپنے آپ کے لئے بھی سمیں ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ہم پہچان نہیں پاتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پہچان پاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ یہ جو چوڑیاں پہنی تھی راکی والے دن تو وہ چوڑیاں یہ ہی رکھی ہوئی تھی تو میں نے جتنا بھی سامان تھا بچوں کے کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے اسی سامنے والی علماری میں ہی سب لوگوں کے ہاتھ زیادہ رکھنے کے لئے کرتے ہیں تو یہ میں چوڑیاں بھی اٹھا دوں گی اور باقی سامان بھی جو بھی جو کچھ ہوتا وہ اسی علماری میں ہی رکھ دیتے ہیں کیونکہ کھلی ہوئی ہوئی ہے تو یہاں پہ وہ سارا روم بغیرہ سب صاف کر دیا تھا اس کے بعد آج تھزڑے تھا تو نہاکیا آ چکی تھی اور یہاں پہ آج میرا منتہ یہ والی ساڑھی پہننے کا تو پھر میں نے جھٹ پر سے یہ والی ساڑھی پہن لی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ آر تھی پوجہ وغیرہ میں نے کر دی تھی اور میں بتاؤں گائز پوجہ کرتے کرتے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں کافی کیونکہ میرا لیٹ ہونے کا قرارن یہ رہتا ہے کہ بال پہ میری کسٹومر بھی آ جاتے ہیں اور پھر پلس یہ بھی رہتا ہے کہ آپ کے گھر کے کام کتنا بھی کر ہو جاتے ہیں آر تھزڑے تھا تو اتنا زیادہ نہیں تھا تاکت رہتے تجھ کو سانج سویرے نینوں میں بس جات جیسے نینو تیرے نینوں میں بس جات جات نینو تیرے تیرے مست مست دو نین میرے دل کھا لے گئی چین تیرے مست مست دو نین میرے دل کھا لے گئی چین تیرے مست مست دو نین میرے دل کھا لے گئی چین یہ آپ کہ میں بتاؤںک کہ لبکی پاپا کا اب تک ٹائم ہو گیا تا مطلب لبکی پاپا آانے والوں ہوں گے سر بھی آنے والی ہوگی بارہ بچ چکے تھے پوجہ میری ہو چکی تھی میرے ہو جاتا ہے گا اس کیونکہ میرے پالر کا بھی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کی کبھی کسٹومر مورننگ میں جلدی آ جاتے ہیں یا پھر آپ کی نو بجے یا ساڑھے نو یا دس بجے بھی آ گئے تو پھر آپ پہ نا ٹائم تو لگ جاتا ہے معنی ایک آ گیا دو آ گیا تو پھر اس طرح سے میرے کو لیٹ ہوئی جاتا ہے تو یہاں پہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ ان سے کوئی ہوگی میں بھی بعد میں کروں اگر کسٹومر آتے ہیں تو پھر ان کا کام کیا جاتا ہے ہاں جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو پھر منس کو بول دیتے ہوں کہ آپ بیٹھ جاؤ بس پھر میں روپ کر کرتے ہیں باقی پوجہ وغیرہ اگر میری ہو جاتی ہے تو پھر میرے کو کوئی دکت نہیں ہوتے پھر تو میں کرتی رہتے ہیں اگر پوجہ میری نہیں ہوتی ہے کسٹومر آ جاتے ہیں تو پھر میں چاہے روٹی بنانے کا کام ہو چاہے آپ کا کھر کا کام ہو آفیس کا کام ہو چاہے آپ کا دکان ہو آپ کی کوئی بھی کام ہو اپنے کام سے ضرور پریم کرنا چاہیے تو یہاں پہ بس گوھو ماتا باہر آ گئی تھی گائیں میں بتا ہوں وہ بھی پیلی والی گوھو ماتا گئی تو یہاں پہ فٹا فٹ سے میں بھوگ لگا دیا تھا اور پھر گوھو ماتا کو کھلا دوں گی آج لوئی ہے نا میں نے بنائی نہیں ہے کیونکہ میں نے گوھو ماتا کو چنہ کھلا کیا ہوں گی گوھو ماتا پہلے ہی آ گئی تھی وہ بہار کھڑی ہوئی تھی تو مجھے موقع ہی نہیں ملا ویسے میں ساتھ کے ساتھ لوئی بنا دیتی ہوں لیکن ابھی لوئی میں نے بنائی نہیں تھی اور گوھو ماتا کھڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں یہ دیکھے آگئی ہوں پھر اس کے بعد میں اس کو لوئی بعد میں دے دوں گی تو بس یہاں پہ تھاکو جی کو بھوگ لگا دیا تھا اور لگے پاپا کے لئے یہاں پہ بنا دوں گی رائتہ بنا دوں گی دہیے جو کل میں نے جمعایا تھا توسی میں جو بھی اپنی مرچی ہلکی مرچی ڈال دوں گی تو یہاں پہ میں بتا ہوں کہ میں نے کاشمیری مرچی ڈال دیا کالا نمک ڈال دیا جیرہ ڈال دیا بھونا ہوا جیرہ ہنگ ڈال دیا اور یہ بھونی ڈال دیا اور باقی ہے نا بس اسے اچھی طرح سے چلا دوں گی یہاں پہ میں لبکی پاپا کے لئے اور سلوی کے لئے رائتہ بنا دیا تینوں کے لئے میں رائتہ بنا دیا ہے یہ اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ایٹ کروں گی تاکہ ابھی یہ گاڑا ہے نا تو تھوڑا ہے نا پتلا ہو جائے گا اور لبکی پاپا کو پتلا والا زیادہ اچھا لگتا ہے رائتہ اور کیونکہ وہ روٹی ہیں نا رائتے میں ڈبو کر کھاتے ہیں مطلب میرے ہزبینڈ بھی کھاتے ہیں اور بچے وی رائتے میں روٹی ڈبو کی ان کو پسند ہے گا وہ لوگ کھا لیتے ہیں بہت پریمزے کھا لیتے ہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ویسے میرے کو بھنڈی بنانی تھی گا تو یہاں پہ لبکی پاپا کا فون آ گیا تھا مطلب ریکو سے کہ تُو میں سبجی مت بنی ہو میں رائتے سے کھا لوں گا رائتہ بنا دی مطلب انہوں نے بول دیا تھا میں سبجی لے کے آ رہا ہوں ممی کے پاس سے کیونکہ ابھی میری بھانجی وہاں پہ رکی ہوئی ہیں نا ممی کے پاس میں تو پھر ممی بنا لیتی ہیں وہاں پہ جو بھی میری بھانجی یا ننند ہوتی ہیں ان کی پسند سے ممی بنا لیتی ہیں یا وہ لوگ بھی بنا لیتی ہیں اور ایسا نہیں کہ گھر سے نہیں جاتا سامان گھر سے بھی چلا جاتا ہے جاتا ہی ہے گھر سے بھی تو یہاں پہ گرمہ گرم پھولی پھولی روٹیاں بن گئی تھی بس کپڑے سے ڈھک کر رکھ دوں گی تو میں کوئی بزار سے کپڑا نہیں لے کے آتی گا جو میرے بچوں کے کپڑے ہیں جو کپڑے ہوتے ہیں میرے بچوں کے چھوٹے تھے وہ طبی کی کپڑے ہیں تو وہ ویسے کسی یوز میں تو آتے نہیں ہیں تو پھر میں کچین میں کام میں لے لیتی ہوں گا اس سے یہ ہے کہ وہ یوز میں بھی آ جائیں گے اور ختم بھی ہو جائیں گے کپڑے اور کپڑے ہوں کے تو آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے واش کر کے پھر میں رکھ دیتی ہوں بچوں کے جو چھوٹے کپڑے تھے ایک تو چھوٹے وہ والے الگ ہوتے ہیں اور ایک جو تین چار پانچ سال کے بیچ میں جو ان کے کپڑے ہیں ٹی شٹ وغیرہ ہوتی ہیں ان کو میں کچین میں لے لیتی ہوں تو یہاں پہ میں بتاؤں گی اب ہورا ہے شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور وہ لوگ کھانا کھا کے جا چکے تھے اور یہاں پہ دوپیر میں پھر میں نے اپنے لیے مومولی روست کر لی تھی چاہے بنا لیتی unterschied لالکھ اپنے لیتی لیٹھے ہوں کل았ے ہوں لیں لسکو پھر میں ہوں کیون سمجھنمہ وان کو بھوم لگا ہوں گا تو میں پھول ہمشتا ہے جو گانگے گا پھٹا جانے گا یہ پاراتہ یہ پاراتہ پاراتہ جانے گا پاراتہ جل گیا پرکرا بن جائے گا نہیں نہیں باکی تو سک گئی دن جن میں لینے گا کوئی بات نہیں نا پاکا جوڑ جوڑ بھل ایک رڈ اس میں بندی کی سچ برنی ہے بندی کی در سبزی اس کو بندی کی رہتی ہے یہاں پر مانے گا نایچے کھی ہوئی سین مریز کی اس میں کر لیتی ہیں اس کو تو کھولی کی دیر ہے گایز ابھی کی ابھی میں کھولی جلدی چلدی ہے میں کھولی چلدی ہے چلدی چلدی ہے اس کو نیکالیں گے بھائر تو یہاں پہ ہمارے بھوک کی تھاری بن چکی ہے اس میں ستیاب گھیور بھی ہے اور اس میں راڈے ہوئی ہے اور کھیر بھی ہے سبجیں نہیں رکھی جائے گی سبجیں نہیں رکھوں گی بھوک لگا دو پہلے گیس پہ بھوک لگا دو گئی یہاں پہ سب کچھ ایسی چل رہا ہے میکن bastперہ بھوک لگا دیا ہے اور میں بتا م کریں گاؤماتا پیلی والی بھار کھڑے ہوئی ہے اور مہرے کے راڈے ہو ج champions اور کوہżyć لوگ گھوک لگایا تھے گا اور ترنت پیلی والی گاؤ میں گاؤں کھڑے ہوئی گی فارق یہ نہیں بلتا پیلی والی ہے لیکن دست رے کے دن پیلی والی گاؤں democrats奇سی نہ سبج ہم نے دی سبج 네 reparپی والی دین ان میں پیلی والی سبج نہیں ہے تو چلئے گا اavo بھوک لک چکا ہے جب آدم resolved اگر میں لوی نہیں دیتی تو چلیے ٹھیکچے کر سکتی ہے گائیں ہم پہلے کام کرتی ہیں ہاں سے لائٹ نے جلائیں گے ہم لوگ اللہ جلائٹ سے لائیں گے ہم لوگ آجا آجا اکس پس جو اوہ ملہ یہ دے اس کے ساکتے یہ دے دے لوکے بھی کھیل لے کھئے یہ 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 میں xo دادی کی پاس کھایا ہاں کیا آپ یہ ہے یعنی بندی سبجی ہاں میں تیرے باانے بڑائی دیں مرا پیٹ بر رہے رب بر رہے پیٹو 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 واقعی رہے دیدو پیٹو 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 تو کھاو جوا دورہ کھلے تو یہاں پہ گائز میں نے ممی کے لئے اور اپنی بھانجی کے لئے ان کی بچوں کے لئے گھے بھر نکال کے رکھ دیا ہے لیکن جو بھی کچھ بنتا ہے پہلے ان کے لئے نکلتا ہے مطلب جو بھی کچھ آتا ان کے لئے نکال کے رکھ دیا دیکھیں وہ جو ڈبا رکھا ہے اس میں رکھ دیا ہے تو گائز ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا کمن کرنا سبسکرائب کرنا جائن ساتھی جائشی رہاں